موسیقی اس کر کے ہاں کہ جنہاں آپ پاٹھ جیڈا کرنا ہے پاٹھ کر دیا کر دیا ایک دو چار طریقے ہندے کے ساتھ ریکہ تھا سو ہے پاٹھ کری جاؤ بس جہاں تو فکر ہندہ بھی انہیں شام تک کرنے ہیں ماننو تا وہی فکر چمڑے رہنے بھی کرنے ہیں شام تک جہاں پھر بابا ہرنام سنگھ جی رام پھر کھیڑے آنا انہیں طریقہ دستیا ایک سمیں سنگت رہنے داستہ رہنا تو اڈے جا دے وہ کاما ہوگا کیونکہ تسیہ انہیں پاٹھ کرن تو کتر ہونا تسیہ نہیں کرنے تسیہ چلو دوجہ طریقہ لے لیں بابا جی نے کہنا آیا سویرے آپ نے اتنے ہم کٹھے کرنگے سارے میں کہا ٹھیک ہے جہاں رام پھر کھیڑے سی جانا چار دن چھے دن دس دن بھی دن تک بھی میں لائے انہوں دے کڑے جتھا بھی جاندہ سی سارا ہفتے لئی بابا جی نے کہنا آؤ سویرے دو کو جی اڑ جو اشدان کر لیو پھے تسیہ آجو میرے کڑے سارے انہیں بے جانا پاٹھ بابا جی کہنے کنے جانے بابا جی اٹھ نو جانے اگے سارے جنہوں کنٹھا ہو کنٹھ کر لو باقی پوتھیاں لے لو بے گئے بابا جنہیں گئے ایک کامدہ کیا رکھنا پاٹھ شروع کرنا اور سننا نال نال سنی جانا اپنا پاٹھ جے کسے دا مان کسے پاوڑی جو بار ہو گیا دو چار پاوڑیاں تو بعد مڑے ہیں تو انہوں ایدہ انگڑ کھڑی کرنی ہیں سیکھا جی شروع ہویا ہڑی ہڑی کرے ہو ایک اوہمکار ست نام کرتا پر اینچتن ہو کے پورے تحام دے کے سنیا یعنی بڑیاں سنیا چار پاوڑیاں تھا کہتے سارے ٹیک کے بیٹ پر چار پاوڑیاں تو بعد وہ لگے پیندہ دا ہے کہ بندہ سی جیمیدار اوڑی عمر کوئی دی پنجا پچھونچا سال چٹی داڑی سی تھوڑی اوڑا سمیہ دی گالا پرانی چوہتر پچھتر دی گالا بابا جی کہنے ہاں ہون کی ہویا تین پاوڑی پلیاں جا لگ رہا پلیاں کی ہویا بابا جی مجس ہوئی کارے پھر اوہ تار دا ٹیم ہوگا میں کھا بھی پنی ہوں تار کڑڑنگے کی نہیں کر دے اندہ یہ بندے لوں بابا جی کہنے اوہ پلیاں لوگاں توں کلہ تنی دندھ پیندہ سارا ٹبر دندھ پیندہ اندہ انہوں نے فکر بھی ہو گیا ہویا تو تارہ سی کڑنی ہے کندوی پاوڑی تے کہنا مہارا جی چوتھی پاوڑی جی دی سی گی اوہ میں سنی نہیں ساری میں اہمی خیال جا کار چلے آگے بابا جی نے اچھا ایک چوتھی تو دوبارہ شروع کرو پھر سنی نہیں کہتے بابا جی کہنے مہارا جی نے میں نے کیونکہ سنکے کرنا ہے کیونکہ سنیاں سدھ پیر سرنات سنیاں ترت تبل آکاز گابیہ سنیاں من رکھی ہے پاو اور اس وقت بابا جی کہنے چوتھی پاوڑی پھر پڑو پڑ دے گے پڑ دے گے اٹھمیں دسمیں تے چلے گے جنی عمرہ ہوں ہے پھرنا جی بڑی عمر دا ہویا پھرنا کر دا جوان ہویا اور میری عمر اوہ دو انیک سال جی بید ہونی ہے تو میں بھی جا کے ہتھ کڑا کیتا گا ستمیں اٹھمیں پڑی کہنے میں ہندوں کہنے ہاں تین اون کی ہویا نا تو بیاہ نا بریا نیا 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 نا نکا تین اون کی پھرنا ہو گیا میں ہمارا جی میں شنان کر کے نا کشہرہ تارتے پاکے ہیں ہوا دا بلا جائے میں اڈی نا جاوے کشہرہ کی تی تیا آن چلے گا میرا بابا جی کہنے وہ پلیا لوگ کا وہ جڑا ناڑا ہوں دا انہوں گاٹھ دیا ہی دی تار نو پھیر نہیں اڑھ دا ہوں دا وہ بھی انہوں نے سکھایا ہاں بھی گاٹھ دینی تھی کہنے لے تو میں ہمیں جب جی صاحب دیکھ پوڑی چھڑ ستمیں پوڑی سنی نہیں میں میں نہیں سنی کہ دبارہ شروع کر پھیلوں تو جنہی بار ساڑا مان جاندہ سی انہی بار ہاتھ کھڑا کر انہی بار چڑکویک مٹھی جی پہندی سی پھر ہور جانے پھر شرم بھی ہوں دیئے بار بار اگلا کو آٹھ جانے نار ہور بیٹھے تیرہ مانی نہیں ٹکڑا ہے بار بار پاوڑی ہیں جو باہر نکل جانا دوں شرمو سنگتک کلا منیا ہے جب آپ سنگت بیٹھ دیا نا اے ساتھ سنگتک کلا ہے ایتھے نہیں کوئی گلتی کر دا ہے اس وقت سارے ہیں بیٹھے رہے ہیں جنہیں پورا برام گیاں نہیں ہوں دے بس ہیں بیٹھے رہا ہم نبی بیرانے جے جاں گئے تھے وہ بھگان دے تھا تھے وہ تھے گلتی کر دی سنگتک کلا ہے اور اس وقت بابا جی کہنے دے بھائی سارا جب جی صاحب سنڈ لیا سب نہیں ہاں جا کمیں لگ گیا نانت آیا ہاں بھائی نانت آیا ایک تا امرت ویڑا سی ایک امرت بانی سی ایک برام گیاں نہیں کول بیٹھے ایک سنگت رو بیج پاٹھ کیتا تھوڑے دو چار دن میں کہاں بابا یہ مو دے بچ مٹھا مٹھا جائے ہوں دا کہنے وہ پلیا لوگ کا یہ ہی ہے جسے جگائے پی آوے اے ہو راست اکتھ کتھاتے نے جان نہیں کہنے یہ ہوری ہوری بد ہوگا ہوتے کہ ہورسنگ ہوندہ اندازی ہو تو بڑا پرانہ لگ گیا ہے وہ جنہوں بول دا تھے ہوتے بار تک راست آجنہ میں سامبہ نہیں جاندہ کہنے کٹھائیں ہوں دیاں کٹھائیں ہوں دیاں نہیں سو اس کر کے ساتھ سنگت ایج دا راستہ نا ایج دا سربن کرن دے ناری راستہ ہوندہ جاپ صاحب بیسی سن دے اس طرح سوئیے بھی ہمیں سننے چوپی صاحب دا پاٹھ بھی سن سن کے کرنا ہے اند صاحب دا پاٹھ بھی سن سن کے کرنا ہے مینہ دو مینے تین مینے جتا انو آدت بڑھ جو گی بھی سنن دی ایک آدت بڑھ جو ہون تو انو آدت ہے نا سنن دی پچھال ٹھیکا کیرتن ہو رہا تھا ہو رہا بس مینہ دے آدت بڑھ بڑھ جو نا تو اور آگی سن کے اتھے کیرتن کر دے میں پاہمیں ہوتے بیٹھا پر میں آن پنگتی چی دے لینا وہ کی پنگتی پڑھی جا رہی ہیں تے پنگت امرت بیڑے کیرتنہ دا دربار صاحب جا کے بیٹھ دے کیرتن پاٹھ کر دے انو سربن کرو یہ ایک باری واہی گروہ کہنے ہے تو انو سنو جے مول منتر ایک باری پڑھ دیو تو انو بھی سن لیو جو میں آپ نے پہلے میں بھی کیا سی کہ ایک اوہ انکار کہا تھا سنے آئیں ستنا کرتا پرک پتا ہے کہ اتیان ہی تھی کھڑا جدوں تیان ساڑا کتے چلے آگیا تھا انہا تو اڈا پھر وہ پروان نہیں ہندہ اس کر کے ساتھ سنگت جاگت جوت جپہ نس باسر ایک بنا من نیک نان چوتھی پنگتے پورن جوت جگہ کٹ میں تب خالص تاہی نخالص جانے خالصے دی ڈیفینیشن کی آتم رس جے جان ہی آج مٹھا موچ راسہ ہوں دا بانی پڑھنا اے آتمک راسہ ایتھوں اندرو آتمہ مچی راس سنت سنگ انتر پرب ڈیٹھا لاغ ڈیٹھا نام پربو کا لاغ مٹھا نونے دا امرت پرب کا نام دے ہی میں اس کا بسرام دے ہی بھی چیئے بسرام امرت بھی اندری ہے اس دے ہی انتر پانچ چور بس ہے وہ بھی اندری ہے ہر چیز ماری چنگی بجار جاؤ امر سر حال بجار ہر ایک طرح دی ماری چنگی دکان ہے گی ٹھیکے بھی ہونے ہوتے ہیں پر چنگیاں دکاناں بھی ہونے ہوتے ہیں دربار صاحب بھی ہے امر سر شہر دے دربار صاحب بھی ہے ماری یہ چیزیں بھی ہون گیاں اپنے سریر دے اندر جڑے فکے راسنے فکے راسنوں تیا کے بکھے بن فکا تیا گری شخیے نام مہا رس پی او دا تیا کر کے اندر نو برکتل جانی ہے کہ مارے اندر پرمات میں جوت اندر ہے بابا جی کہنے ہوں دے جدوں بھی بانی پڑو ایتھے تیانتر نا اپنے ہر دیچ تیانتر کے پاٹ کری جاؤ اکھیں باند کر کے تیانتر ہو ہڑی ہڑی سربن کری جاؤ ایک دن اپنے سفل ہو بانگے جرور ایک دن پرکاش ہوئے گا تو انہوں ایک دن کرپا بابا جی نے میں دسیاں کہنے جل میری جوت پرکاش ہوئی نا کھیتہ دے منجر کر دے کوٹھا بنا کے دیتا بڑی لمبی گالہ پر انہیں ساری بابا جی کہنے میں بنائن تے کشیر پایا گرمیان دے میں مول منتر دا بیاس کر رہا رہا تھا کہنے ایتھے کہ جی لائٹ جی دیکھی آئے میں جی میں محبتی دیکھ دی کہنے میں چھتی دار ادھا کیتا بھی اگل آگی اگل آگی تے پھر کہنے میں بنائن لاکھ سوڑتی وہ پھر بھی دیکھی جاوے کہنے میں پھر ادھا کیتا پھوکا ماریاں کہنے میں کہ ایک ہی چیز ہے پھر وہ کہنے جوت کہنے وہ تھوڑے دنہ انہیں فیل گی کہنے وہ فیل دیں فیل دیں کئی مینے جو برہ منڈا دیکھن لگ پی وہ بیاپک جوت آتما تچ ہوگی جا کے آتما تے پرماتما تے جوڑ بچ انہیں کئی لکھ مول منتر دا بیاس کیتا بیٹھ کئی لکھ شبدا دا بیاس کر کر کے کر کر کے وہ جی دی چھوٹی جوت سے انہوں بڑی جوت بچ رلا دیتا برم گیان انہوں کہن دے یعنی برم دا ہر چیز برم دیکھنا ہی برم گیان ہے توسی بھی بانسا کے دیں گرمخو توسی ہور کم کر رہے ہوں توسی ہور چیزیں کٹھیاں کر رہے ہوں وہ کٹھا کر دے ہوں جیڑا نار لے کی نہیں جانا سارا کود کبھاڑ ہے کٹھا کر کے کود راجہ کود پرجہ کود سب سنسار کود منڈب کود ماری کود بیسنہار کود سوئنا کود روپا کود پہننہار کود 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 روپا پہر جو بھی کٹھا کر دے ہوں یہ گزارے مطرت ہے فرج ادا کرنے ہیں جو کرنوں ہوتو سنا کیوں پریوں لوبکہ فند کاؤ نانک سمیوں رم گئے ہو آپ کیا ہو روپا تند ہون ٹائم لنگ گیا اس کر کے کوشش کرو چلو میں انہوں پتہ تسی بندگی بہت ہی نہیں کر سکتے پر پانچ بانیاں ہی سنکے کر لو پہلی گلتہ ہے جنہیں سنکت بیٹھی ہے انہ پانچ بانیاں بھی عادت ہی نہیں ہے گی کوئی ہوگا اگر لگنے یہ تھی جنہیں امرشہ کے ہو کر دن داسی تھوڑی کرنیاں کر لو کر لو پانچ بانیاں سارے جانے پڑیا کرو بہت شکتی ہے رہ راس شام نو پڑھ لیا کرو کیرتم سولہ سون ویڑے پڑھ لیا کرو سخمنی صاحب دا پاڑ کر لیا کرو سہج پاڑ کر لیا بانی پڑی جاؤ پڑی جاؤ عادت بن جائے گی تھوڑا واہ گروہ منتر دا بے آز مغل منتر دا بے آز کریں جے ستگروہ امرداجی کہنے جے ویڑا وقت بھی چاریا تا کت ویڑا پکت ہوئے جے کہونا بھی ہون ویڑا وقت بچاریا ایس دن شروع کروں گا ساری جنگی لنگ جانے ہیں کہہ دے میں نا بچیاں دے بیا کرنا پھر بس بیل نہیں ہے بیل نہیں پھر تین بچے تین کڑم کڑمنیاں بھی ہونے گاں ہونے دا گڑاما گاڑ پیڑنا جڑا وقت رہی ہے پھر جیڑی اب مارا ہونے دیے بھی نہیں ہونی پھر پھر وہ رس گیا وہ من گیا ہو گیا پھر آئے نونے آئے کرتا دنوں دن دنوں دن مہاراج کہہ دے نا پانک جو مو پگ نہیں چل ہم دیکھاتا ہے ڈوب یلے ماں نے ایک نا چیت سے موڑ بنا ہر بی ست تیرے گھنگا لیا موڑ چیز ہے بندگی اندر لے جوت نو پرکاش کرنا جدو اے جوت جاگ گی تا اے بھی دکھن لگ جو بھی گرو گرانت ساہب چھ کننا پرکاش ہے پھر اے بھی دکھن لگ جو بھی دروار ساہب چھ کننا پرکاش ہے پھر اے بھی دکھن لگ جو بھی سارے آنچی ہے تھا درختان چاہ بھی یا پشوان چاہ بھی پانچی پہلا اپنی جوت دیکھو تیجے پاشا کہنے پہلا اندر دیکھ تے نو پھر باہر دیکھو گا تو پہلا ہی باہر دیکھن لگ جا نا اندر دیکھ دائی نہیں اندر لیں آکھا پہلا کھول پھر تے نو باہر نہیں ہے تیرے کھول جان گیا کھول